شوال کے روزوں کے حوالوں سے حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس شخص نے رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے کوئی چھے روزے رکھے اس کو گویا سارا سال روزہ رکھنے کا عجر دے دیا جائے گا اور اگر آپ ماتھماتکلی بھی دیکھیں تو جیسے اللہ کی طرف سے ہر نیکی کے لیے دس نیکیوں کا عجر اور وعدہ موجود ہے تو رمضان کے روزے اگر دیکھیں تو تیس روزیوں کا تین سو اور چھے روزوں کا ساٹھ تو گویا تین سو پینسٹھ اور تین سو ساٹھ روزوں کا عجر ان چھتیس روزوں سے ملتا ہے اگر کسی نے اپنے قضاء روزے رکھنے ہیں تو ان شوال کے قضاء روزوں میں ان کو شامل نہیں کیا جائے گا جیسے پینسٹھ کے چھے روزے اگر شوال میں رکھ لئے گئے اور رزیوم کیا کہ یہ وہ عجر ہوگا تو اصل بات یہ کہ پھر تو یہ تیس روزے ہوں گے رمضان کے تین جو چھے روزے ہیں اس کی قضاء رکھی جاری ہے ابتعداد چھتیس مکمل نہیں ہوگی چونکہ عجر بہت بڑا ہے تو اس عجر سے اپنے آپ کو محروم نہ کرنے کی نیت سے بہترین یہ ہوگا کہ جو قضاء روزے رکھنے کیا ارادہ کیا گیا ان کو الگ سے رکھا جائے اور یہ شوال کے روزوں میں ان کو شامل نہ کیا جائے ہاں البتہ جو بچیاں قضاء روزے رکھنے کے معاملے میں سستی کرتی ہیں اور شوال کے روزے ابھی رکھنے کا انکان ہی نہیں ہے کہ وہ اس لیول تک پہنچیں گی تو ان لوگوں کو انکریج کرنے کے لئے یہ ضرور کہہ دینا چاہیے کہ وہ اپنے قضاء روزوں کو شوال میں رکھ لیں تاکہ وہ قضاء جلد جلد ادا ہو جائے اور شوال کے روزوں کی ایک عادت اور ایک اہمیت جو ہے وہ انڈریکلی کندے ہو جائے انشاءاللہ آہستہ آہستہ ان کو جب قضاء روزے رکھنے کی عادت ہوگی اور رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھنے کی تصور سمجھ میں آئے گا اور اس کی سہولت کا احساس ہوگا تو انشاءاللہ وہ نفل شوال کے روزے بھی ضرور ہی رکھ لیں گی لیکن ایک شخص جو اس عجر کا حدیث کے وعدے میں عجر کا حریص ہے اس کو بہرحال یہی کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کے چھوٹے وے روزوں کی قضاء الگ اور شوال کے چھے روزے الگ سے رکھنے چاہیے